دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں بھائیوں اور میرے عزیز دوستو میں گلزار مضمل اپنے چینل رہنمائی روحانیت کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں دوستو ایک اور بے مثال عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے پہلے عمل کی طرح یہ عمل بھی آپ کو پسند آئے گا دوستو آج کے میرے عمل کا ایک الگ ہی عنوان ہے یعنی کہ نگینہ پہننے کا طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو دوستو دوستو تقریباً دنیا میں آٹھ دس رنگ ہیں جو دنیا میں یہی رنگ استعمال ہوتے ہیں اور تقریباً انہی رنگوں سے ملتے جلتے ہی آپ کو نگینے دکھائی دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ رنگ کوئی سا بھی ہو اس رنگ کو آپ تائین کریں اور اگر آپ کو سبز رنگ کا نگینہ پہننا ہے تو وہ جمعے رات کے دن اور اگر پیلے رنگ کا نگینہ ہے یا زرد رنگ کا نگینہ ہے تو جمعے کے دن اور اگر سیاہ رنگ کا نگینہ ہے تو پھر وہ دوستو ہفتے کے دن گولڈن یا بھی سرخ رنگ کا ہے یا پھر نارنجی رنگ کا ہے یا آتشی رنگ کا ہے تو وہ نگینہ اتوار کے دن سفید نگینہ ہے تو وہ سونوار کے دن اور اگر یا کوت مرجان یا بھی سرخ رنگ کا ہے بلکل تو وہ منگل کے دن اور دوستو اگر اسمانی کلر میں ہے وہ نگینہ جو نہ بد کے دن پہنا جاتا ہے اور دوستو جمعہ اتوار اور منگل ان تین دنوں میں جو نگینہ پہنا جائے گا وہ تامبہ کے اندر یا پھر گولڈ کے اندر انگوٹھی بنے گی دوستو باقی جو دوسرے جو بھی ہوں گے چاندی کے اندر تیار کیے جائیں گے لہٰذا دوستو اب میں بتا دوں آپ کو ان کا استعمال کا طریقہ تو سب سے پہلے آپ نگینہ کو تیار کروالیں یعنی کہ انگوٹھی میں سائز میں رکھ لیں اور دوستو جو بھی نگینہ پہنے وہ مطلوبہ دن کے حساب سے صبح سورج نکلتے ہوئے غسل کریں بلکل پاک صاف ہو جائیں صبح کے وقت تلو آفتاب کے وقت نگینے کو آپ نے اگربتیوں کی دھونی دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو انگوٹھی میں یا انگلی میں یوز کر لینا ہے استعمال کرنا ہے اور اس کا طریقہ یوں ہے دوستو کہ بودھ کے دن کا نگینہ جو ہوگا وہ سب سے چھوٹی انگلی میں جمعی راب کا نگینہ جو ہوگا وہ پہلے والی شہادت کی انگلی میں جمعے کے دن جو پہنا جائے گا وہ درمیان والی دونوں انگلیوں میں کسی میں بھی پہن سکتے ہیں اور جو ہفتے کے دن پہنا جائے گا دوستو وہ بڑی انگلی کے اندر اور اتوار کے دن جو پہنا جائے گا دوستو وہ سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی کے اندر اور سنوار کے دن جو پہنا جائے گا وہ بڑی انگلی کے اندر یا سب سے چھوٹی انگلی کے اندر پہنا جاتا ہے یا پھر دوستو وہ چین کی صورت میں کلائی پر باندھا جاتا ہے اور منگل کے دن جو نگینہ پہنا جائے گا دوستو وہ سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں یوں دوستو میں نے ترتیب سے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس انگلی میں کون سا نگینہ پہنا جاتا ہے اس طریقے سے دوستو آپ نگینہ پہنے اور شروع چاند میں پہنے گسل کرنے کے بعد پہنے اور اپنے جو سر سے تقریباً تین پاؤ گوشت لے لیں اور سر سے سات بار وار کر قبرستان میں رکھ دیں اور پھر نگینہ پہنے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوستو کوئی بھی نگینہ پہنے گے تو وہ فوری اثر دکھائے گا آپ کو اور کسی بھی مقصد میں یا جو بھی مطلوبہ مقصد ہے نگینے کے اندر وہی مطلب حاصل ہوگا اور رہی بات کہ مقصد کون کون سے ہوتے ہیں کون سے نگینے یہ کام دیتے ہیں دوستو یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے بہت سی لمبی ویڈیو بن سکتی ہے لہٰذا یہ بات صرف فون پر ہی بتائی جا سکتی ہے جو میں پوری پوری رہنمائی کروں گا دوستو اس طریقے سے جو شخص نگینہ یوز کرے گا پہنے گا اس کو وہ فوری اثر دکھائے گا اور حیران کن نتائج ملیں گے انشاءاللہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے گی دوستو اپنی مجھے قیمتی آرہ سے ضرور نوازیں مجھے انتظار رہے گا دوستو ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ دکھی انسانیت کی رہنمائی ہو سکے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اب اگلی ویڈیو کی آمد تک کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ فی امان اللہ